موسیقی موسیقی تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھ سکو سب لوگ اساعت کو دور آئیں گے میری آنکھیں گھول دے میری آنکھیں گھول دے جنہیں لوگوں کیوں نہیں آواز ہی نہیں آرہی میری آنکھیں گھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھ سکو آمین خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے زیزوں یہ خوبصورت دعا کا خوبصورت نمونہ آمین بائبل مقدس میں مزامیر کی کتاب کے لیے ہم خداوند کی بے حد و حساب تعریف تمجید اور شکل گزاری کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر پوری بائبل مقدس کا نمونہ پاید رہتا ہے اور بائبل مقدس کی یہ کتاب آپ کے اندر پوری بائبل کا جو ہے ایک زبطست نمونہ اور ایکس رکھتی ہے خدا کا کلام یہ میان کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب جہاں مزامیر کی خدا کے بیتوں کی پرستش کی ستائش کی تمجید کی شکر گزاری کی عبادت ہے تو وہاں یہ دعاوں کا بھی اچھا نمونہ ہے امانداروں کی دعاوں کا بھی اچھا نمونہ ہے اور آج خدا کے مندر دعوت کی ایک زبطست دعا جو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے گوھر کریں گے دیکھ لیں گے ہر اپنی زندگیوں میں وقت حاصل کریں گے اور وہ دعا یہ ہے اے خدا مند میری آنکھیں کھول دے اے خدا مند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھ سکوں خدا مند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیرے کلام کو جان جاؤں تیرے پیغام کو پہچان جاؤں خدا مند میری آنکھیں کھول دے تیری پاک مرسی کو دیکھ سکوں خدا مند میری آنکھیں کھول دے تیری قدرت سے پاکب ہو جاؤ تیرے مقاش بات کو سمجھ سکو تیری پاک محصی کو اپنی زندگی کے لیے جان سکو واہ کیا زبردست دعا ہے خدا من میری آنکھیں گھو دے تاکہ میں تیرے ادائب کو دیکھ سکو میرے زیزوں آج ہمیں اپنی زندگیوں پر اگوہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعایں کس طرح کی ہوتی ہیں اور اگر یہ ضروریات زندگی ہماری ضرورت ہے ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے لیکن رسول اعظم فرماتے ہیں پر اس افضل فرماتے ہیں کہ میں ایک اور بات چاہتا ہوں کہ روحانی نعمتوں کی عرضو رکھو آلیلویو تو آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری دعایاں لسٹ ہے اس کے اندر ہمارے اندر بھی روحانی نعمتوں کی عرضو ہے کہ نہیں یہاں ہم ہر خدا کا کلام کہتا ہے ایک بڑی روحانی نعمت کے لیے دعا کی گئی ہے اور وہ بڑی روحانی نعمت کیا ہے کہ ہم خدا کے اجائب کو اس کی قدرت کو دیکھ سکیں اور اپنے ادھے پر سے باہر آسکیں میرے کی تو کلامی امکردس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ضرورت میں اس کے بارے میں کہیں نہیں ہے پڑھتے کہ وہ اندھا بھی تھا اسے نظر نہیں آتا تھا خدا کا کلام یان کرتا ہے وہ تو بادشاہ تھا وہ تو سپہ سالات تھا وہ تو جنگے گرنے والا تھا خدا کا نبی تھا اس کے باوجود کہتا ہے خدا مند میری آنکھیں کھول گئے تاکہ میں تیرے نائب کو دیکھ سکوں اس کا مطلب یہ ہے میرے چیزوں کہ وہ اندھا نہیں تھا بلکہ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے خدا کی قدر کو چندنے کے لیے سمجھنے کے لیے ایک ویلن کی ایک رویا کی ایک مسیلت کی ایک روشنی کی ایک مدد کی ایک ہدایت کی ضرورت ہے جو خدا کے منتوں پر بھی درکار ہے جب تک وہ انسائٹ وہ بسیغت انسان کو نہیں ملتی خدا کے کلام کی گہرائیوں کو بیدوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا اور آج اکثریت کا حال ہم میں سے اسی طرح کی ہوتا ہے پہلے تو بائبل میں قدس کو ہم رگلوں پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر سمجھتے نہیں ہیں لہذا جب خدا کا مطلب یہ کہتا ہے میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیرے اجائد کو دیکھ سکوں تو اس کا مطلب بھی یہ بانتا ہے کہ دنیا میں اندیں بھی دو دراکے دنیا میں اندیں بھی دو دراکے ہیں ایک تو وہ اندیں ہیں جو ان کی جسمانی آنکھیں نہیں ہوتی ان کو تو رضا آتا ہی نہیں ہے لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایک دل کے بھی اندیں ہیں ایک عقل کے بھی اندیں ہیں سوچ کے بھی اندیں ہیں اور ذہن کے بھی اندیں ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایک عقل کے اندیں ہیں ایک آنکھوں کے اندیں ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے میرے عزیزو جب ہم اندھے پانے کی بات کرتے ہیں تو جو شخص اندھا ہوتا ہے اس کے لیے جو روشنی ہوتی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی رات یا دن اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روشنی ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ روشنی کو دیکھ نہیں سکتا اس کی اہمیت کو جان نہیں سکتا پاک کلام کے اندر لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چار اور میری راہ کے لیے روشنی ہے لہذا جب تک خدا کی طرف سے ہماری آنکھیں نہ کھونی جائیں جس طرح سے ایک اندھا اس لائٹ کو سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح وہ شخص جو روحانی طور پرندہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جس کی روح کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ بھی خدا کی طدرت کے اجائب کو روشنی کو نہیں دیکھ سکتا اسی لیے میرے آپ کے دنیا کے نجات دنہ نے فرمایا تھا کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جسمانی آنکھیں تو تھیں لیکن ان کی روحانی آنکھیں بند تھیں یعنی جو اکڑا کا کلام جس سے ہم ظاہری طور پر پڑھتے ہیں یہ ایک روحانی مطلب بھی رکھتا ہے ایک مقصد بھی رکھتا ہے ایک سوز ایک گائی گلائنز بھی رکھتا ہے اور جب تک ہم اس مطلب کو اس مقصد کو نہیں سمجھ سکتے میرے زیدو تب تک ہم فرکت نہیں پا سکتے اور اسی وجہ سے ہم اکرامی اکردس میں دیکھتے ہیں یسوسی نے بارہ کے کہاں تجھے بے ایمان میں اچھا کیا اور آج جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو کسی کے بھی کہنے بے آپ ایمان رکھتے ہیں وہ کیسا ہی ایمان تو ایمانوں رکھتے ہیں ایمان سے ہم دعا کرتے ہیں لیکن برکت زندگیوں میں نہیں آتی بہاری زندگیوں میں نہیں آتی کیوں؟ بیسیقی یہی بات ہے وہ خدا کے اجائب کو نہیں جانتے وہ خدا کی قدرت کو نہیں جانتے خدا کی شریعت کو نہیں جانتے مسیح یسوس کے خون کی قدرت کو نہیں جانتے یسوس نام کی پابرس کو نہیں جانتے کیونکہ ان کی روحانی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں لہٰذا آج اسی لیے بارہا ابلیس ہمیں بہکا دیتا ہے اور ہم غلط راستہ پر نکل جاتے ہیں کیونکہ ہماری روحانی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی ہیں ادھا پاک کلام تو پڑی جانا نرکی پر پندر ہزاروں تو ہوتے ہیں جو کلمہ کلام پڑھتے ہیں پندر کو یہاں خاصوں عام پڑھتے ہیں ہزاروں تو ہوتے ہیں جو کلمہ کلام پڑھتے ہیں لیکن جب تک آپ خدا کے روح کی خجران کے وسیطہ سے کلام کے سبیتوں کو سمجھ رہے گاتے زندگی میں برکت اور حقیقی ایمان کبھی ٹرانسپر نہیں ہوتا گیا پاک کلام کے اندر اس کے طلق سے ہمیں مختلف نمونیں ملتے ہیں بڑے زبردست نمونیں ملتے ہیں کہ جہاں پر جب ایمان داروں کی آنکھیں کھولی گئیں خدا کے لوگوں کی آنکھیں کھولی گئیں تو انہیں خدا کی قدرت کے اجائب نظر آئے پھر انہوں نے ایمان پروپاتا ترقی کرتا ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے پاک کلام کے اندر ایک بڑا زبردست واقعہ جو ہے وہ بنیسرائیل کی تاریخ کے اطلق سے لکھا ہے سلاتین کی دوسری کتاب اس کا چھٹا باب ہے اس میں آرام کے بادشاہ کا واقعہ ہے جنہوں نے یہ آکھاں کھولی آنکھیں انہوں نے خدا کی قدرت انہوں نے اجائب کے داروں دینے جنہوں نے یہ کھبان ہونیاں انہوں نے کنج دین نظر آنڈ آئے خدا کے کلام یہ میں ہم کرتا ہے ارام کا بادشاہ اسرائیل کے بادشاہ کے خلاف ہے انہیں ختم کرنا چاہتا ہے لننا چاہتا ہے مارنا چاہتا ہے لیکن اس کے سارے منصف اپنا ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے وہاں مرد حدوانتے خدا علی شاہ نبی کو رکھا ہویا ہے وہ اس کی سارے اس کی ساری سازش کو ساری سکیموں کو ساری پہول جوا ہے وہ بادشاہ کے ساتھ میں کھول دیتا ہے کھول دیتا ہے بطا دیتا ہے اس وجہ سے ماقام ہو جاتا ہے چنانچہ بادشاہ تیش میں آ اس میں کوئی راستے سے ہوتا دوں گا چنانچہ وہ کیا کرتا ہے کہ گھوڑوں کو رتھوں کو اور بہت بڑے نشکر کو بھیجتا ہے کہ جا کر سامریہ کا یہاں پہ انیشہ نبی رہتا ہے اس سے لیے میں جا کر انسان شہر کا محاصرہ کر لیں اس کو گھیرہ ڈال لیں بہت بڑا لشکل ہے بڑے جیدہ گھوڑے ہیں بڑے جیدہ رتھ ہیں انہوں نے اس شہر کو گھیر لیا خلا کا کلام یہ بھی ہے میرے جیسے تو بیان کرتا ہے سائیدان انہوں نے محاصرہ کیا رکھا اور گزرگ انیشہ کا جو مناظر اتنا موقع تھا صبح جب امٹھا اس نے دیکھا باہر نکلا تو چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں گیرہ ڈالا ہوا ہے لشکر ہی لشکر ہے پریشان ہو گیا وہ بھاک کے اندر گیا کہنے لگا آئے میرے مالک ہم تو مارے گئے خلا کا کلام یہ بیان کرتا ہے بزرگ انیشہ نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا باہر تو آرامی پوجوں کے دل کے دل آگئے ہیں ہم بھاک بھی نہیں سکتے خلا کا کلام بیان کرتا ہے بزرگ انیشہ کا جواب سنے میں نے کہا ڈرو مت کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سے زیادہ ہے جو ان کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں لیکن میرے جیزو یہ بات انسانی اقل میں ذہن میں نہ آئی اور نوکر کو یہ بات سمجھ نہ آئی وہ پھر پرکشان رہا اور گبرائیاں درہ ہوں گے رہا دن خدا کے مندانے یہی دعا کی تو یہاں پہ کی گئی اے خدا مند میری آنکھیں گھوڑ تاکہ بہتریا گھائے دیکھ سکوں علی شاہ نمی نے تو حاکی خدا مند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ تیرے بندہ کی طرح سے یہ تیری قدرت کی اجائب دیکھ سکیں اور پھر اس کو کہا کہ اب وہاں جا جب وہ پاہر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ زبردستہ لشکر جو ہے آتشی رکھوں کے گھوڑوں کے شولت انتواروں کے ان کے اوپر مڈلا رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں سانی شاہر کے آنے لیہا خدا کا کام پہ حل کرتا ہے راپس آیا اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس قدرت کو آگر عیشہ نبی کے ساتھ بیان کیا کہ واقعی قدرت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ والے جہود سے زیادہ ہیں اسی طرح سے میرے اس جنو ہماری زندگیوں کے در اکثر ہوتا ہے ہم اپنی مسکلات میں مسائل میں جب گھر جاتے ہیں میوس ہو جاتے ہیں گھر جاتے ہیں گھبراہ اٹھتے ہیں اور خدا کے اجائب اس کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جن لوگوں کی آنکھیں کھونی گئی ہو جنہیں روح کو اس نے نیا بلا دیا گیا ہو مسیح یسو نے جنہیں اپنے خون سے دھو دیا گیا ہو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ان کی آنکھ میں گھلی ہوتی ہیں اور وہ خدا کی قدرت کا بڑا گہرا تجربہ زندگیوں کے اندر رہتے ہیں اور جب تک کی آنکھیں کھونی نہیں جاتے انسان اپنی دیوانگی سے کبھی باز نہیں آتا بائیو مقدس کے اندر ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں جو ہم نے پچھل دنوں سیکھا جب ہم گنتی کی کتاب اس کا تیئیسوہ چپٹر پڑھتے ہیں جس لئے ہم نے تیئیسوہ مامن پچھلی دفعہ جادو گری کے طور سے سیکھا تھا وہ ہمیں بلا نبی کا ذکر ہے جادو گر کر ذکر ہے کلام یہ بیان کرتا میرے سیدوں کہ جب اس کو بنایا گیا کہ وہ آئے اور خدا کے لوگوں پر آ کر لانت کرے ورکت کی بجائے لانت کرے تو کلام یہ بیان کرتا ہے خدا کی یہ پاک مرضی نہیں تھی تو ابھی وہ اپنی مرضی سے جب آنے لگا روجہ سنڈی سے گانے پاکے اپنا زبر سستے اے بیک جو جو تم اکھان کھلنے دی گان آ دیجئے خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اندہ ہو گیا اپنے لالج میں نراستی کی مزدوری کے لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ گھدی پر چڑ گیا اور اسے ہنگا اور چلنے لگا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ راستے میں خدا نے مضاہمت کی خدا کا کلام کہتا وہ گھدی جو تھی جس راستے پر جارے تو اس پٹڑی سے نیچے کو اتر گئی بلان تو بڑا گھوسا چلا وہ اترا اور اس کے بڑے زدو کو کیا موت اسے مارا پھر اوپر کیا پھر اوپر چلا اور پھر وہ جو گھدی تھی ایک تنگ راستے پر اتر گئی پھر اس نے مارا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دو دفعہ مار کھانے کے بعد پیسری دفعہ وہ ایک ایسے راستے میں چلی گئی جس سے نہ اتر بڑا جا سکتا تھا نہ اتر بڑا جا سکتا تھا دونوں طرف دیوار کی طرح سے آستا تھا تو خدا کا کلام بیان کرتا وہ گھدی بیٹھ گئی بلان اترا اور بڑے غصے جو سے فیتنے لگا مارنے لگا اور تب خدا کا کلام بیان کرتا وہ بہت ہی جو انسان کی اکرنے بھی ان سمجھے میں دی وہ کیا ہوئی کہ خدا نے در دی کی زمان کو اور وہ بلان سے کہنے لگی کہ تُو مجھے کیوں مارتا کہ امیر کری وہی گھدی نہیں کہ اس پر فکر سامنوں سے سوالی کرتا ہے آج تُو نے مجھے کیوں بیٹا وہ کہنے لگے اس لئے کہ تُو نے مجھے غصہ دلائیا اس لئے میں نے یہ کیا اس نے کہا ذرا پھوئی آنکھیں کھول اور سامنے دیکھ تو دیکھا تو سامنے کلامت کا فرشتہ بڑی تلوار لیے ہوئے کھڑا اس کے رات پاس نے کہا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے گوھر کرنے گھدہ کہ کلام یہ میان کرتا ہے فرشتہ نے کہا اس لئے کہ آج اگر یہ گھدی تجھے نہ بچھاتی تو اے تجھے کبار کے ساتھ مار دیتا میں تجھے قدر کر دیتا اس کی کہ تریمیت تک درست نہیں ہے میرے چیزوں خدا کے کلام کہتا ہے خدا نے اس گھدی کی آنکھیں جو تھی وہ کھول نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے لیکن ایک انسان کی آنکھیں بند تھی میرے چیزوں اور انسان اس کو شرم کھولنے کے لیے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے معمولی معمولی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی قدرت کو جان سکے اس لئے میرے چیزوں کئی نفعہ ہماری زندگیوں کے اندر جب ہم اپنی من معنیہ کرتے ہیں خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں خدا کے اجائب کو اس کی قدرت کو یاد رکھنے کی جائے اپنی من معنیہ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا معمولی معمولی چیزوں کے ذریعے سے میں تربیہ کرتا ہے پر چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ضروری ہے کہ ہم ارزانہ اپنی دعا میں یہ بات سامل کریں خدا معمولی آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری اجائب کو دیکھ سکتے ہیں بائی بل مقدس کے اندر جب ہم خدا معمولی یسوسی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو میں نے تھوڑی در پہلے گزارش کی تھی یہ احساس بیان کیا تھا آپ نے ایک بہت بڑا احساس اور وہ احساس یہ ہے کہ خدا معمولی یسوسی آپ اپنے شکردوں کو تعلیم دیتے تھے تو آپ نے فرمایا مبارک ہے تمہارے کام اس لیے کہ وہ میری سنتے ہیں اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں بہت سے نبیوں نے برگزیدوں نے چاہا کہ جو کچھ تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنا مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ بجھے دیکھتی ہیں اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں بہت سے نبیوں نے برگزیدوں نے چاہا بادشاہوں میں چاہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھتا آج خدا کی شکر بزاری کریں کہ ربودت اس کی قدرت کے وسیلہ سے جب خدا ہماری آنیاں کھولنا چاہتا کھولتا ہے اور ہم اس کلام مقاتس میں سے اس کے اجائب کو دیکھ سکتے ہیں خدا کی شکر بزاری کریں کیوں؟ پاہ کلام کے اندر میرے زیزوں ہم بیان کرتے ہیں بہت سنیں توجہ سے سنیں خرامد یرسو مسیح کے شاگیت خدا ہماری یرسو مسیح کے ساتھ کاموں بیس تین ساڑھے تین سال تک رہے کدری دنے تک پہ تین ساڑھے تین سال تک رہے لیکن ہم کلام مقاتس میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ بارہا وہ یرسو مسیح کی باتوں کو فالو نہ کر سکے ایک چھوٹی دن ساتھ میں دینے کہ یہودیہ نجیلو خدا ہماری یرسو مسیح کیا کہ اگر تو باپ کی طرف سے ہو کے آیا خدا کی طرف سے آیا کون سانچان دکھاتا ہے برامی یرسو مسیح نے کہا کہ اس مردس کو دھا دو تم ایسے پیٹرنین کھڑا کر دیگا یہودیوں کو بھی یہ شمد نہ آیا وہاں نے کہا کہ کیا یہ بہتت جو چھالیس سال میں بہت تو تین دن میں سے دوارہ کھڑا کر دے گا اور شگیردوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جب یرسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہو تو تب تو نکولی پتا چلا کہ اس نے یہ اپنے بطن کی بابت کا ایک چھوٹے چھوٹے پیت چھوٹڑیاں تمسیلہ شگیردوں میں سمجھنے ہی سیاں دیا اس لیے لیلیت پچھلے ساتھ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے لیکن کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس آ گیا تو وہی اطرس رسول جسے انپڑ اور نواقف آدمی کہا گیا تھا لیڈر بنا دیا ساتھ اور یونانی آرامی خدا کا کلام کہتا ہے یہودی عربی جب وہ اس کی فساد و بلانت کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کس قدر دامے کے ساتھ بولتا ہے اس کی زمان کتنی خوبصورت ہے کتنی صفائی اس کے در پہلاتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک انپڑ اور نواقف شخص اس قدر خوبصورت بولی کیسے بول سکتا ہے میرے عزیزو قدقہ کلام یہ بیان کرتا ہے یہی پترہ تصول ہے جب روح القدس کا شچ نہیں ملا جب روح القدس کی رہنمائی نہیں آئی جب آنکھیں نہیں کھولی گئی ایک ممونی لونی کے سامنے یہ اقرار نہیں کرسکتا کہ میں یسوسی کو جانتا ہوں تین دفعہ انکھار کرتا ہے لیکن جب آنکھیں کھول جاتی ہیں اجائب کو دیکھ لیتا ہے قدر کو دیکھ لیتا ہے تو مرنے سے نہیں ڈرتا تاریخ بیان کرتی ہے رباہت بیان کرتی ہے کہ جب مطلس حصول کو سلیم بھی آجانے لگا تو ان سے پوچھا گیا اپنی آخری خواہش پیا ہے تو جناب فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے الٹا مسلوب کیا جائے اس لیے کہ میں بسلائی کی نہیں ہوں کہ اپنے نجات اہندہ کی طرح مسلوب ہو جب ہوں میں چاہتا ہوں جب مجھے مسلوب کیا جائے تو میرا سامنے میرے آنکھ کے قدموں میں آئے آلے ریان خدا مر بیان کرتا ہے کلام بیان کرتا ہے میرے آنکھیں کھول دے دانے میں تین شریعت کے اجائب دیکھ شکو میرے جیسو جب تک یسو مسیح ان کی آنکھیں نہیں کھولی شکردوں کو یہ کلام اور پیغام سمجھ نہ آجا گا اسی لیے انہیں کہا تھا کہ ٹھہرے ہو دعا کرو میں روح لکھوں اس کو نازل کروں گا اور آقوت کا لباس تمہیں ملے گا اور تم روح پاؤگے پاکرام کے ادھر ہم دیکھتے ہیں بلکل ایسا ہی باقیہ کہ جب خدا نو یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے مقدس لکہ کی نیر چونس ممار جی اٹھے دو شکرد آپ کو ملے ہے واقعہ بڑا زبردستی ہے بھی بڑیاں کام لیاں گرنانے بیچ بلکہ چاہی جاتا انہوں کے بعد چھن آجلا تو بعد انہوں پڑو خدا کا پاک کلام یہ میان کرتا ہے کہ وہ جا رہے تھے دو شکرد کیوں تھے اب اس کی راہ پر جا رہے تھے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے خدا نو یسو مسیح کی مسلمت کے بارے میں مردوں میں سے زندہ ہو جانے کے بارے میں تو اب یہ سمسیح ان کے ساتھ ہو گئے اور کلام یہ میان کرتا ہے کہ ان سے پوچھن لگے تم کس کے بارے میں باتیں کرتے ہو جب وہ بات چیت کرتے جا رہے تھے تو پاک کلام کے اندر لکھا ہے لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہنچانے اس کی آنکھیں ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ ان کو نہ پہنچانے یہ شکردوں کے طرف سے لکھا ہے لیزا قداء کا کلام میان کرتا ہے بڑی معذرب کے ساتھ اسی بھی کہا دیں نہیں ساڑا باپا دادا پڑ دادا اے حال دادا یہ سمسیح نے ناظر رہ کے گئی ہے کیوں پیش ہی نہیں کیتا خدا کا کلام کہتا ہے ساری باتیں جو سنتے جا رہے تھے سنتے جا رہے تھے سملے نہیں آئیں تو پھر پچس کی آئی اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے محانے میں سستہ تکا دوں کہ آپ مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نبیشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں نے کی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی آمی جی سائم آتے ہیں ان کو سمجھا دی اسی طرح سے جب ہم پنتالس کی آیت میں لکھا ہے جب خدا مدی عصم سیاہ سمان پر جانے لگے تو پھر وہاں پر بھی لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے کچھ وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا یہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیحوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے آمی جی آجا زہن کھولوں کی ضرورتی آپ دیکھیں اینا کھاندھنا علی کلام پڑھی جانا سمجھ نہیں آندہ خدا کا کلام کہتا ہے اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا من یہ سمجھے ان اس گردوں کے بارے میں جنہیں کے بارے میں لکھا ان کی آنکھیں بند کیئے ہی دی ان کے بارے میں لکھا ان کے گھر کے مزدیق پہنچے تو انہوں نے کہا کہ خدا من اب جانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں خدا کے پاک کلام نے لکھا ہے خدا من یہ سمجھے اندر گئے ان کے ساتھ رہے اور پھر پاک کلام کے اندر لکھا درہا سن دیکھیں اکتس گئے لکھا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ کامرہ کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر بھر کر دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں آمین دی اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس پر اس کی آنکھیں ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور یہ صبح سے گائب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے میرے زیزوں کہ جب تک ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہمارا بیئر جھیج نہیں ہوتا ہمیں خدا کی طرف سے بصیرت اور قدرت نہیں ملتی خدا کا کلام بیان کرتا ہم خدا کی کلام کو پڑھ تو سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے جس طرح سے مکیوں اور فریسیوں نے قرآنِ حد نامہ کو اذبر کیا ہوا تھا خدا کا کلام کہتا ہے شریعت کی پانچ کتابیں ان کے بچے کو بارہ سال تک زمان نہیں آجاتی ہے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے سمجھ نیک دیمت جیسے شرعہ کے استاد کو بھی نہیں آتی جب یہ صبح کرتا ہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس لیے خدا کی ان عجائب کو ان قدرتوں کو جاننے کے لیے ہمیں رول قدرت کی ہدایت اور راہنوائی کی ضرورت ہے اس نے جانتہ ہدا کہ پاس آنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے جب اپنی زمینی خدمت کا آگاز کیا تو وہ اندھے جو جنم کی اندھے تھے جنہیں کی آنکھیں شرعہ سے نہیں تھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان کو آنکھوں کو تندرست کیا انہیں آنکھیں اتا کی جب اندھوں نے کہا یسوسی نے پوچھا کہ تو کیا جاہتے ہو تمہارے لیے کروں انہوں نے کہا یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور یسوسی نے کہا لو اور دیکھو آج اسی کے رسیدہ سے جب دوسرا مددگار زندگیوں کے اندھر آتا ہے خدا پاک روز ہندگیوں کے اندھر آتا ہے میرے زیدوں تم ہماری یہ روحانی آنکھیں کھل دی پھر نا عبادت تو دلی تراؤں مجی کردہ بائی بار پڑھنوں دیل کردہ یہ عبادت کرنوں دیل کردہ گیت دراؤں مجی کردہ اگر یہ نہیں کہ پچھے مہلو دوازی خوائر گئے جو میں پاندری ساو گئے جا نا نا پھر دل کرتا ہے میں پورے دل سے تیری شکر گزاری کروں کیونکہ آنکھیں کھلی ہوں پتا چلتا ہے خدا کی قدرت کیا ہے لہذا آج اس سے دھوا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو خدا کے حضور روشن کریں کھل جائے اور خدا کی قدرت کے حجائب کو دیکھ سکیں آخری بات کرتے ہیں آپ سے خطو کرنا چاہوں گا ایک بہت بڑی شخصی ہے بائی با مکندس بڑا زبردست دام آج ہم دنیا مسیحیت میں دیکھتے ہیں ساری دنیا کے در دیکھتے ہیں تو یسو مسیح کے بعد اس شخصیت کے نام سے دینے مسیحیت پہچانا جاتا ہے اور اس کا نام رسول آزم اور اس رسول ہے لیکن خدا کا کلام یہ بیار کرتا بہت قابل آدمی تھا سارے شکردوں میں سب سے قوانیفائیڈ شکرد تھا یہ قرآن آدنا ماں جاننے والا فریسی تھا خدا کا کلام کہتا بڑی امین کے قبیلے کا تھا شریعت کا پابند تھا اور اپنے اپنے استاد گنلی ایر کا وہ انہار سب سے قابل درین جو شکرد تھا لیکن جب یہ سمسی کی تعلیمات کو دیکھی شکردوں کو دیکھی تو ان کے خلاف کڑا ہو گیا لیکن گیا ان کے خلاف مقابلہ کرنے لگیا مار نہیں لگیا جگر نہیں لگیا قتل کرنے لگیا لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کا پاک کلام بیال کرتا ہے پہ پھر خدا نے اس کی آنکھوں کو کھول دینے کا فیصلہ کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے دمیشت کی طرف جا رہا ہے سردار قائم سے پرمانہ لے لیا ہے سینہیڈرن سے سجدہ دارت سے جاستان آمان لے لیا ہے مسیحوں کا کلا کما کر دو ان کو مار دو ان کو گرتا کر کے لاؤ تمہارا کام ہے ان کا نام و نشان مٹا دو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے لیکن وہی جو آنکھیں کھولنا جانتا ہے جو آنکھیں پیدا کرنا جانتا ہے خدا کا پاک کلام کہتا ہے راستے میں تو پہر کے وقت جب سونج چمک آتا اس پر ظاہر ہوا موں کے پر وہ گرتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے سونج سے بھی تیز روشنی جو ہے وہ وہاں کے ہو جاتی ہے دو لوگ ساتھ ہیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ان کو کچھ نظر نہیں آتا وہ صرف آواز سن رہے ہیں اور خدا کا نور اس قدر یسو کا نور اس قدر زور سے ات پر چمکا گر گیا اور اندہ ہو گیا خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اور پھر حکم ہوا پوچھتا ہے خدا مندو کون ہے جواب ملتا ہے میں یسو ہوں تجھے ستاتا ہے میرے جیزو خدا کا کرام یہ بیان کرتا ہے حکم ہوا کہ سامنے دنشق سہر میں چلا جا وہاں پر یہودہ کے گھر میں جا خدا کا کرام بیان کرتا ہے تو زی طرف ہننیہ کو حکم کر دیا کہ یہودہ کے گھر میں چلا جا اور وہاں پر جا کر سول ترسیسی کا پوچھ لے سول اس وقت نام تھا خدا کا کرام یہ بیان کرتا ہے اور جب ہننیہ کو یہ رویات دی گئی تو وہ ڈر گیا گبر آ گیا کہا لگا ارمازون بھی بیبان نہیں سکتا ڈر گیا کہ خدا مندی ہے تو تیری لوگوں کا مخال کرام کو مارنے باتا ہے خدا انہوں نے فرمایا کہ وہ بھائی قوموں کے لیے میرا چنا ہوا میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تُو بادشاہ ہو تُو قوموں اور اسرائیلیوں کے سامنے میری قواہی کے لیے کڑا ہوا جس قدر تُو نے مجھے دکھ دیا ہے اسی قدر دکھر تجھے سہنے ہوں گے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب وہ زرگ ہننیہ خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے مسیح کی فرما برداری کرتے ہوئے گیا اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہہے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ پہنچا دیکھا کہ پلو سر صورت تین دن سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا اب یہ دیکھیں آنکھیں کیسے گنتی ہیں خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے جیسے ہی بزرگ ہننیہ نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے روح لکھوں کو زور سے لازو ہوا اور لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں سے شلکے سے گرے آنے لئے اس کی آنکھوں سے شلکے سے گرے جنہوں نے اس کے اندھے پانے کو اتار دیا میرے زیزوں بسی کلی یہ ناراستی کا پرانا لباس سا میرے زیزوں یہ بطلان کی آنکھیں تھی جو خدا نے اتار دیا تھا کلامی میں اور اس کو نیا بنا دیا آج خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ ریس ہو گیا آزاد ہو گیا تو پھر باپس نہیں گیا آنکھیں حقیدی آتراکیوں نے پیچھینی میں کیا اُتھا جنہوں نے یعصیٰ مسیدی کرمت شروع کر دیتی اور آج دیکھ لو رسول اللہ اندر نے رسول اللہ عظم کا نام پیا استعقاق پیا اور خدا ملی یعصیٰ مسیدی کا سب سے بڑا جو ہے وہ شہزادہ کہنایا میرے عزیزوں کلام یہ بیان کرتا ہے اسی طرح سے کی دفعہ ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے ہم اپنے روپے پیسے میں اپنی مند مانیوں میں اپنی تعلیم میں اپنے کاروبار میں اس قدر مدد رہتے ہیں اس رسول کی طرح سے ہماری زندگیوں پر بھی چانے چڑھ جاتے ہیں چھلکے چڑھ جاتے ہیں ناراستی کے بطلان کے سوشل ویڈیا کے فلموں کے ڈراموں کے ناراستی کے گناہ کی گندگی کے جن کو اتارے دانے کے ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے اجائب دیکھیں کیونکہ اس نے یسوسی کی قدرت کو دیکھ لیا تھا اس لیے جب وہ اگر اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جہودیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسی عجیم قدرت کی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح سے یسوسی مجھ پر سہار ہوگا ہے میرے سی جو کئی دفعہ شکرد مطرس حسون کو نراز کر دیتے تھے خفاہ کر دیتے تھے کہ ہمیں تو کھڑا ہوں یسوسی نے اپنی زندگی میں چنا ہے تو آپ کو تو کھڑا ہوں یسوسی نے زندگی میں چنا ہی نہیں ہے تو کئی دفعہ لوگ کے ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ عزاز دیکھیں کہ یسوسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جس شخص کو جنا گیا وہ صرف پر یہ بڑا عزاز بھی اسی کو ہی ملا ہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اپنی اس لیوئنگ پاور میں خدا کا کلام کہتا ہے مردوں میں سے جیتے والی قدرت میں یہ سنسینہ سے تنا ہے لہٰذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہم بھی خدا کے بندہ کی طرح سے وہیں واپس آ جائیں بس خوبصورت دعا کے نمونے کو اپنائیں اور ہنی نے اپنی دعا کریا کرو خدا بندہ مردوں میں دعا کرنے جوشتے مردوں دعا کرنے ہی قدرتے خدا سے دعا کریں کلام پاک پڑھنے کیلئے ہمت دے ہمیں بڑے بڑے پڑے لکھے لکھے انہیں ہیں لیکن معذرت میں آپ سوالیل سے میرا جمار بھی ہونا ہو کچی چونکہ پڑے لکھے لوگ آجتے ہیں بلکہ پڑھانے والے کو پیش ہوندہ تو ہاں پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں باگے کلام کو تباہ کلام بھی ہم کرتا ہے اس کتاب کا پہنے والا اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کارا لوگ جو ہیں وہ مبارک ہیں اس لیے ہماری زندگی میں دعا رکھا بھی 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 آتی ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے تو خدا مند سے زور مانگے ایک عبت مانے کہ وہ ہماری روحانی ہم کو کھولے ہم خدا کی بڑی اجائد کو زندگیوں میں دیکھیں اور ہماری زندگی مبارک پر کریں خدا مند سے دعا ہے اس کلام کے مسئلہ سے سب و بڑی بڑی آمین آئیے خدا مند کی شکر بزاری کریے گید گئیں وہ سیلاغ مطلبی حیات خدا مند کے ذات خدا مند کے ساتھ خدا مند کے ساتھ خدا مند